صل اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد جیسا کہ گزشتہ ہفتہ ہم نے بتایا تھا کہ اب تک جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں کیا کریں ان کے کیا کیا حقوق ہیں اب اس وارم یہ بتایا جائے گا کہ ماں باپ پر اپنی اولاد کے بھی حقوق لازم ہیں ہمیشہ دنیا کے اندر ون سیڈ نہیں ہوتا ہے اسلام نے جہاں شوہر کے حقوق بتایا وہاں یہ بھی شوہر کو بتایا کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں جہاں اسلام نے ماں باپ کے حقوق بتایا اولاد کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو اسی جگہ اسلام نے ماں باپ کو بھی کہا کہ تم اپنی اولاد کا حق ادا کرو اولاد انسان کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتے ہیں انہی سے زندگی کی خوشی اور لطف ہے ان سے ہی توقعات اور امیدیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے رزق ملتا ہے رحمت ہوتی ہے عجر میں اضافہ ہوتا ہے مگر اس کے لئے شرط ہے کہ ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کرے تب وہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہوتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے تھے اس کو زیادہ مال اور زیادہ اولاد ہونے کی دعا دیتے تھے چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی خیر کی دعا کی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے اس کے لئے دعا کیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں زیادتی فرما اور اسے برکت عطا فرما اس کا ان دونوں دعاوں کا بہت بڑا اثر ان کی زندگی کے اندر ہوا آپ کو میں ایک واقعہ سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں بلکہ چند واقعہ تھی کہ روشنی میں میں بات کو سمجھاؤں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے لڑکے کو لے کر آیا کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے جیسے ہمارے زمانے میں کرتے ہیں لوگ کسی استاز کے پاس کسی عالیم کے پاس کہتے ہیں کہ حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا میری بیٹی بات نہیں مانتی ذرا سمجھاؤ حضرت تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان لڑکے کو سمجھایا حضرت عمر سمجھانے لگے کہ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں والد کا یہ حق ہے یہ حق ہے وہ حق ہے وغیرہ وغیرہ سمجھا کر حضرت عمر نے سوال کیا کہ تُو حق تلفی کرتا ہے تو لڑکے نے ایک زبردست سوال کیا پوچھا اے امیر المؤمنین کیا بیٹے کا بھی اپنے باپ پر کوئی حق ہے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں لڑکے نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں حضرت فرمانے لگے نمبر ایک باپ کسی گھٹیا عورت سے شادی نہ کرے بلکہ ایسی نیک سیرت دیندار سے شادی کرے جو اس کی آگے ہونے والی نسل اولاد کی شہی تربیت کر سکے اس لیے رشتے کے تلاش کے وقت ہی رشتے کے انتخاب ہی سے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے مردوں کو کہ میری اولاد کی تربیت اچھی اور اسلامی تربیت کرنے والی عورت میری بیوی بنے میرے بچوں کی ماں بنے اپنے بیٹے کو ماں کی وجہ سے شرمند نہ کریں نمبر دو دوسرا حق جو ماں باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں ادا کرنا لازم ہے اس بچے یعنی اپنی اولاد کے نام اچھے رکھیں آپ جس میں بڑی غلطی ہوتی چونکہ ہمارا یہ انوان نہیں ہماری وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس کے اندر نہیں پڑتا اپنی غلط غلط پسند کے نام اپنے فیشن کے نام سیلیکٹ کر کے اپنی اولاد کا حق ضائع کرتے ہیں یہ ہرگز نہ کرے بلکہ اولاد کو فخر اور خوشی محسوس ہو ایسے انام ان کے لئے پسند کر کے رکھیں نمبر تین قرآن پاک کی تعلیم دلانا ماں باپ پر ضروری ہے اپنی اولاد کے حقوق ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے تو وہ لڑکا کہنے لگا خدا کی قسم ایک حق بھی میرا ان میں سے میرے والد نے مجھے ادا نہیں کیا نمبر ایک سب سے پہلے تو میرے والد نے ایک بازاری عورت سے شادی کی جو خوبصورت تو تھی مگر خوبصیرت نہیں اچھی عادت نہیں زانیہ کسبیہ ایسی عورت جس کا تعلق بہت سے مردوں سے ہو یا جس کا تعلق خراب ہو جس کی عادت کیریکٹر خراب ہو وہ میری کیا اچھی تربیت کرے گی تو میری ماں کا انتخاب اچھے خاندان سے انہوں نے نہیں کیا نمبر دو میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا بلکہ میرا نام جعل رکھا ہے جس کا معنی آتا ہے گندگی کا گوکہ کیڑا نمبر تین قرآن کریم یعنی کتاب اللہ کی ایک آیت کی بھی مجھے تعلیم نہیں دی مجھے قرآن کریم نہیں سکھایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ والد کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے تیرے بیٹے کی تیری حق تلفی کرنے سے پہلے ہی تو نے اس کی حق تلفی کر دی ہے بس اٹھ جاؤ یہاں سے بزرگوں میں کے اولیاء میں سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اولیاء میں سے ایک ولی نے ان کے پاس ایک باپ نے شکایت کی کہ اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا ہے بزرگ کو تاجب ہوئے ایک سے تین بار پوچھنے لگے کیا کوئی بیٹا بھی کیا کوئی اولاد بھی اپنے باپ کو مارتی ہے بیٹا بچہ باپ کو مار سکتا ہے بار بار پوچھنے کے بعد انہوں نے چوتھی مرتبہ سوال کیا کیا تُو نے اے آدمی کیا تُو نے اپنی اولاد کو عدب سکھایا تھا مکتب یا مدرسے میں تعلیم دی تھی اس نے نفی میں جواب دیا پھر بزرگ نے پوچھا کہ تیرا بیٹا کرتا کیا اس نے کہا کہ میرا بیٹا کسان ہے اور دیگر محنت مزدوری کرتا ہے وہ اپنے گدھوں کو چرا کر لے جاتا ہے بزرگ نے کہا تُو نے تعلیم ہی اس کی ایسی ہی دی ہے روز وہ گدھے کو چراتا ہے تُو نے بچپن سے اس کو سکھایا یہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو جب تُو نے ڈانٹا اس کی بات اس کے مرضی کے خلاف تُو نے اس کو ڈانٹا تو تجھے بھی وہ گدھا سمجھ کر مار دیا ہے شکر کر کے اس نے تیری جان نہیں لے لی ایک اور واقعہ بزرگوں کے اندر لکھا ہوا یاد پڑتا ہے کہ ایک جگہ بیٹا باپ کو مار رہا تھا لوگوں نے اس کی ملامت کی خوب ڈانٹا باپ نے کہا کہ نہیں نہیں چھوڑ دو اس کو کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو مارتا تھا میں اپنی کرتوت کا اپنے غلط عمل کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھے ایسے ہی مارتا ہے جیسا میں اپنے باپ کو مارا کرتا تھا الغرض میرے مسلمان بھائیوں بہنوں مسلمان والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی اہم ذمہ داری کا احساس رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پھتر ہوں گے سورة التحریم اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی ارشاد جو ہر انسان کے لئے ہر انسان کے لئے صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے لئے ہر رشتے کے سلسلے میں بھرپور رہنمائی کرتا ہے اس کو ہمیشہ کے لئے ہر مسلمان ہر انسان یاد رکھیں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے میں صرف اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام رول جنرل جو قائدہ ہے اس قائدے کی وضاحت کی فرمایا امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماں تحت رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے یہ بڑا اہم اور بڑی اہم ضروری ذمہ داری اسلام نے تمام انسانوں پر لازم کی ہے کسی کو بھی اس قائدے سے حکم سے مستثنہ نہیں کیا چنانچہ والدین کو بتایا گیا کہ کامل اسلامی تربیت کرو اچھے اخلاق بولو اچھے اخلاق بتاؤ اچھے اخلاق سکھاؤ یعنی خود بھی مکاریم اخلاق کے ساتھ ان کے سامنے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ میری بیعصد کا مقصد صرف یہ ہے کہ مکاریم اخلاق یعنی اخلاق حمیدہ کی تکمیل کروں مُؤتَّ مَالِكَ اور مُسْنَدِ اَحْمَد والدین خود اپنے گھر میں چیک کر لیں کہ وہ اسلامی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں کہ نہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ نہیں علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً سبھی والدین یہ ارشاد نبوی اچھی طرح جانتے ہیں مگر کوئی مگر بہت کم ہی عامل کرتے ہیں حضور کا وہ فرمان یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ ہی بتا دوں کہ تمہاری اولاد جب سات برس کی ہو جائے تو انہی نماز کا حکم دو اور جب دس برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھوا ہو مسند احمد ابود اعود حاکم ان سب حدیث کے کتابوں میں یہ حدیث درج ہے تقریباً سبھی مسلمانی اس حدیث کو جانتے ہیں مگر ہم ذرا دیکھ لیں اپنے ہی گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کا جائز آلیں کہ کیا ہم اس پر عامل کر رہے ہیں اب واضح بات ہے کہ جس گھر میں ناجائز لادو پیار کے نام پر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو وہ گھر حقوق اللہ میں کوتہ ہی کرتا ہے جس پر والدین گنہگار اور خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے گھر وہ پرورشگاہ ہے جہاں نئی نسل کے بالوں پر نکلتے ہیں گھر وہ پہلا ماحول ہے جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے گھر وہ فضاء ہے جس میں بچوں کے لئے صحیح سوچ صحیح خیال صحیح مزاج اور شخصیت کی تشکیل شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے گھر وہ فیکٹری ہے جہاں بچوں کی مکمل رہنمائی ہوتی ہے گھر وہ کارخانہ ہے جہاں بچوں کے جسم عقل اور روح تینوں کی پرورش ہوتی ہے سبحان اللہ والدین کا اس سلسلے میں یعنی انسانیت کی تربیت میں کتنا عظیم کردار ہیں اس میں ہرگیز خدا راکوتا ہی نہ برتو بچوں کی نفسیات سیکالوجیکل سمجھیں بچوں کی بہیوئر کے مطابق ان سے برتاؤ کریں ماباپ اپنے اپنے طرز پر وسائل اپنے طریقوں سے ان سے قریب ہو جائیں ان کے ساتھ کھیل کود کریں ہنسی مزاق بھی ان سے کرو محبت عیسار اور ہمدردی کے کلمات بھی کہو ان کا بوسا لو اس حب عظیم انسان تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ کو چند حدیثوں کے حوالے سے میں اس بات کو سمجھا دوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ ہو اس کے ساتھ کھیل کود کرنا چاہیے حضور علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بچوں یعنی عبداللہ عبیداللہ اور کثیر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک لائن میں کھڑا کر کے کہتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تین بچے تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور حضور کہتے کہ جو میرے پاس فسٹ دوڑ کر تیزی سے فسٹ آئے گا اس کو فلان فلان چیز انعام میں دوں گا پھر وہ سوپ بچے دوڑ کر آتے کوئی بچہ آپ کی پیٹ پر گرتا کوئی سینے پر اور آپ ان سوپ کا بوسا لیتے تھے مصند احمد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں پر ان کے دونوں پیروں کو رکھ دیتے اور فرماتے چڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین ان کے ساتھ کھیل کت کرتے تھے حضور نے تمام آبا و اجداد کے لیے یعنی اپنی اولاد کے باپ کے لیے دادا کے لیے نانا کے لیے ان سب کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے آدمی چاہے جتنا باوقار صاحب مرتبت صاحب مقام بڑا معزز کتنا ہی کیوں نہ ہو مگر ان کلیوں اور ان پھولوں سے جیسے ان بچوں کے ساتھ پسندیدہ اخلاق سے پیش آئے اللہ کی نبی علیہ السلام پیش آئے تھے اللہ کی نبی کون اللہ کی نبی سے بڑا مقام و مرتبہ انسانوں میں بلکہ پوری کائنات میں کسی کا نہیں آپ سے بڑا معزز کون مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا تھا میں نے آپ کو ابھی کئی تفصیلی حدیثوں کے ذریعے سے سنایا ہے مزید بھی چند حدیثوں کو آپ سماعت فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر نیچے رکھ کر پیٹ پر حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو سوار کر کے چل رہے ہیں جیسے ہم بھی اپنے گھر میں بعض لوگ باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں کہ گھوڑا بن جاتے ہیں اونٹ بن جاتے ہیں بیل یا ہاتھی کے نام سے کھیلتے ہیں اپنی پیٹ پر بچوں کو بٹھا لیتے ہیں حضور علیہ وسلم بھی اس طرح کر رہے تھے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے حضور علیہ وسلم کو اس طرح چلتے ہوئے دیکھا اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے سے ساتھ میں حضور یہ بھی فرما رہے تھے کہ تم دونوں کا اونٹ کیا ہی اچھا ہے یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تم دونوں کا اونٹ کیا ہی اچھا ہے اور تم دونوں کیا ہی اچھے سوار ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ اہلی مجمعین کا بڑا مجمعہ ہے سب کے ساتھ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں حضرات حسنین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے سب کے سامنے مجمع سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف لپکے ہاتھ پھیلایا حضرات حسنین رضی اللہ عنہ چھوٹے چھوٹے بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے اللہ کے نبی سے بچ بچ کر بھاگنے لگے حضور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس ہنس کر انہیں پکڑنے لگے یہاں تک کہ باللہ خیر اللہ کے نبی نے انہیں پکڑ لیا تھڑی پر ایک ہاتھ سر پر ایک ہاتھ رکھا انہیں چمٹا لیا لپیٹ لیا بوسا لیا یہی طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے مسلمان والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ پیش آنا ضروری بھی ہے اس میں کوئی شان نہیں جاتی نہ اس میں کسی خسم کی کوئی بے عزتی ہے خیر انشاءاللہ اسی سے متصل اور جو باتیں ہیں آگے اگلے ہفتے کو ہم آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین